اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں محمد حسنین خان میں ہوں آپ کے ساتھ رمشاہ ساجت ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بلٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے آئیوں میں ووٹ نے پاکستان کے لیے ایک اشارہ ایک ارب ڈالر کے آخری کس کی منصوری دے دی ہے علامیہ بھی جاری کر دیا گیا علامیہ کے مطابق ایزیکیٹیف ووٹ نے ایک اشارہ ایک ارب ڈالر کے رقب فوری طور پر جاری کرنے کی جاست دی گئی ہے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان نے نو ماہ میں سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ کامیابی سے مکمل کیا ایکی معیشت کے لیے اچھی خبر سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے پر اعلامیہ جاری آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی آخری کس کی منظوری دے دی آئی ایف نے کہا پاکستان نے قرض کے حصول کے لیے سنجیدہ کوششیں کی پروگرام نے پاکستان کو ملکی اور بیرونی آدم توازن کو دور کرنے کے لیے مالی مدد فراہم کی پاکستان نے سخت مالیاتی پالیسی پر عمل پیرا ہو کر مہنگائی پر قابو پایا حکومتی ملکیتی اداروں میں اصلاحات پر توجہ دی اعلامیہ کے مطابق پروگرام کے دوران میکرو اکنامک حالات میں بہتری آئی راوہ مالی سال پاکستانی معیشت میں دو فیصد شرح نمو متوقع ہے راوہ مالی سال کے اقتطام تک مہنگائی بیس فیصد تک آنے کی توقع ہے اسٹیٹ بینک کے مالی زخائر پروگرام کے بعد پانچ اشاری چار ارب ڈالر سے بڑھ کر آٹھ ارب ڈالر ہو گئے ہیں توانائی کے شعبے میں بروقت ٹیرف ایڈجسٹمنٹ نے اہم کردار ادا کیا وصولی میں اضافے کے ذریعے گردشی کرزوں میں اضافے کو کم کیا ان اقدامات کو جاری رکھتے ہوئے توانائی کے شعبے میں اصلاحات ضروری ہیں مضبوط اور جامع ترقی کے حصول کے لیے ڈھانچا جاتی اصلاحات میں تیزی لائی جائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے نادار طبقے کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے انصداد بدعنوانی کے اداروں کو مزید مضبوط بنانا ہوگا امریکی شہری اور سکھ راہنما گرپت پن سنگھ کے قتل کی منظوری بھارتی ایجنسی راہ کے اس وقت سربراہ نے گی تھی امریکی انٹیلی کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مطابق قرائے کے قاتلوں سے رابطہ راہ کے افضار وکرم یادف نے کیا تھا امریکی میری خصوصی ریپورٹ کی مطابق راہ نے امریکہ میں امریکی شہری کے قتل کا حکم اس وقت دیا جب گوشتہ سال بھاتی وزیر آزم نریندر مودی امریکہ کے دورے پر تھے پریس سیکیرٹری وائٹ ہاؤس کہتی ہے کہ مہکمہ انصاف معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے سکر اینماو کی مبیانہ قتل کی سازش کی ریپورٹس کو بہت سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ساندھے مہنگائے کا شدید مسئلہ ہے کرزوں کا جال موت کا پھندہ بن گیا ہے وزیر آزم شہباز شریف قالم اقتصادی فورم کے اختتامی سرشن سے خطاب کہا ہم وسیع پیمانے پر اصلاحات کرنے جا رہے ہیں ایف بی آر پر کام نہ کرنے والے افسران کو او ایس بی بنا دیا ہے پاکستان کے گیس کے زخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں آلودگی میں بہت کم حصہ ہونے کے باوجود پاکستان میں موسمیانتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا موسیقی کون ہے ہماری جنوانا میں نے کہا جانب جو پاک میں لنے کا سانتے ہیں لنے کا سانتے ہیں جا سانتے ہیں جا سانتے ہیں اور پاکستان تجارید مجھے نہیں جانب پاکستان اس لئے علاقے لئے ڈیوڈا اور ہم نے سوچاً جیب جو سعودی عرب میں وزیراعظم شہباز شریف کی اہم ملاقاتیں اعلامی اجاری وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ملیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم کی ملاقات ہوئی دونوں رہنماوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تابون وڑھانے پر باتشید کی گئی وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ملیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم کے درمیان ریاض میں حلم اقتصادی فورم کے خصوصی اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی وزیعظم شہباز شریف نے بل گیتز سے بھی ملاقات کی گیتز فاؤنڈیشن کے ساتھ مضبوط شراقتدارے کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کی حظم کا آیادہ کیا گیا بل گیتز سے منجاب میں بطور وزیعالہ پنجاب شہباز شریفی قیادت میں فاصلتی ٹیکو اور پولیو کے وادر قطروں کے پروگرام کی تاریخ کی اس طرز کے پروگرام کو مل بھر میں پہلانے کی تجویز تھی ولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کو حکومت دینے کا مطالبہ کر دیا کہا کہ دوہزار اچھارہ اور دوہزار چوبیس دونوں الیکشنز پر اعتراض ہے ہارنے والے پریشان ہیں اور جیتنے والے بھی مطمئن نہیں کون انہوانوں کو عوام کا نمائندہ کہے گا سوال ہے کہ کب تک ان کے دروازوں کے دروازوں پر پھیک مانگتے رہیں گے جمہوریت آج کہاں کھڑی ہے ہم نے سنجوتے کیا اور اپنی جمہوریت کو بیچا اپنے ہاتھوں سے آکا بنائے فضل الرحمان نے اعلان کیا کہ ہم ملین مارچ کرنے جا رہے ہیں اگر کوئی ہمارا راستہ روکے گا تو اپنے لیے مصیبت کو دعوت دے گا میں تو آج بھی کہتا ہوں اور ہمدردی کی بنیاد پر کہتا ہوں جناب میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور اپنے برخوردار بلاول زازاری صاحب سے بھی چھوڑو اس اقتدار کو آئیں ادھر بیٹھیں اور اگر واقعی لارجر گروپ پی ٹی آئی ہے دے دو ان کا حکومت کہ شاید میری بات اہم حکوم والی سے لگ رہی ہوگی آپ ہمیں تو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن پر بھی اعتراض تھا ہارنے والے بھی پریشان اور جیتنے والے بھی مطمئن ہیں کہ اس بار تو باقاعدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور اسمبلیاں خریدی گئی ہیں کون ان اسمبلیوں کو اور ان ایوانوں کو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ کہا گا کب تک آپ سمجھوتے کرتے رہیں گے بھیگ مانگتے رہیں گے ان کے دروازوں پر بیٹھ کر جمہوریت آج کہاں کھڑی ہم نے اپنی اصول پر سمجھوتے کیے ہیں ہم نے اپنی جمہوریت بیچی ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا بنائے ہیں مولانا فضل الرحمان کے منڈیٹ پر خیبر پختون خواہ میں ڈاکہ ڈالا گیا پی ٹی آئی والے مولانا فضل الرحمان کو مال واپس کر دیں بیپلز پارٹی رہنبہ فیصل کریم کنڈی کا الزام بورکی پری ایم تجزیر میں گفتو کرتے ہوئے کہاں کے ادم اعتماد کے بینیفیشری مولانا فضل الرحمان سے انہیں چار بزارتے اور گورنرشپ ملی مولانا فضل الرحمان کو پوزیشن میں بیٹھنے کے لیے فتوے بھی نکالنے پڑیں گے مولانا صاحب کو اگر اتراز ہے کہ الیکشن میں بقول ان کے اگر دھان لی ہوئی ہے تو ان کے منڈیٹ پر اگر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو خیبر رضخواہ میں ہوا ہے اور خیبر رضخواہ میں اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی اور سنی تیات پانسل کہیں پی ٹی آئی کہیں جو بھی کہیں ان کی حکومت ہے پہلے تو حق یہ بنتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست بقول مولانا صاحب کے ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے مال غنیمت جو ان میں تقسیم ہوئی ہے تو وہ پہلے مولانا صاحب کو اپنا مال واپس کر دیں وہی ادم اعتماد جو ہم نے پہلے دن کہا تھا وہی ادم اعتماد ہوئی اور اس کے سب سے بڑے بینیفیشری مولانا صاحب تھے ان کو چار جو ہیں بڑی بڑی وزارتیں ملی ان کو گوورنر کے پی اور اس کی جو کابینہ ان کو مجورٹی ان کو ملی اور یہ چیزیں ان کے پاس تھیں تو لہٰذا جو ہے وہ ادم اعتماد کی ذریعے میں ٹھائی ہے مولانا فضل رمان کو پوزیشن میں اکٹھے ان کے ساتھ بیٹھنے میں بہت بڑا کوئیشن مار گوا کیونکہ وہ فتوے بھی نکالنے پڑیں گے تین ماہ میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر سکے کارکنان نے بڑی مار کھا لی اب ہم ایوان کی کرسیوں سے نکلیں اور خود ڈنڈے کھائیں ہم بورد لے کے تھے مران خان صاحب کی رہائی کے لیے ان تین ماہ میں اس اسمیلی میں ستا ہم کچھ کر نہیں سکے کارکنان نے بڑی مار کھا لی ہے کارکنان نے بہت سیکریفائز کر لی ہے اب ہم تڑا یہ ایوان کی کرسیوں سے اٹھیں اور سڑکوں سے اوپر جا کے خود ڈنڈے کھائیں نا نیجر سے خود ڈنڈے کھائیں میں صاحب سے پہلے خود تیار ہوئی اس لئے میں نے صاحب سے پہلے اپنا نام دیا میرا یہ ایک موقف ہے اس کے اوپر ظاہر ہے جمہوری پارٹی ہے اس میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے کسرت رائے سے بھی ہو سکتا ہے جو بھی فاصل ہوگا میری لئے قابل اٹھیں ہوگا بہت میں اپنی سیجیشن تو دیں ہی سکتا میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے میں بڑا روادار قسم کا آدمی اور پارٹی کے تمام لوگوں نے مجھے ہمیشہ بے انتہا عزت بھی دیا ہے اور احترام بھی دیا اور میں نے بھی انہیں عزت اور احترام ہی دیا ہے ایسی بھی بازنیاں کو اختلاف پھر آیا ہے خبر شامل کریں گے نومائی کے واقعات ڈراما تھے محسن نکفی اور آئیٹری پنجاب نے تیرے کے انصاف خلاف ساتھ سے شچائی اس ڈرامے کو آٹھ فروری کو آوان نے مسترد کر دیا سابق سپیکر حسد کیسٹر کا قومی سامنی میں خطاب نومائی واقعات کی جوڈیشل تحقیقات کرانے کا مطالبہ کر دیا سوال اٹھایا کہ کیا ملک پہ انسانی حقوق موطل کر دیے گئے ہیں جہاں پی ٹی آئی جلسہ کرنا چاہتی ہے دفعہ 144 نافذ کر دیا جاتا ہے نومائی محسن نکفی اور آئیٹری پنجاب کا ڈراما ہے ہم سمجھتے ہیں نومائی ایک سازشتی کے تاریخ انصاف کو کیسے اقتدار سے اور عوام کی منڈیٹ سے روکا جائے نومائی کی اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جو بھی ریسپانسبل ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے کہ کیا اس ملک میں دنیادی انسانی حقوق ماطل ہے کہ بتایا جائے کہ یا تو آئین ماطل ہے بتایا جائے کہ ملک پہ کوئی آئین اور قانون نہیں ہے جنگل کا قانون ہے جس کے پاس طاقت ہے وہ اس ملک کا سب کچھ کرے گا یعنی میں جب سوچ یہ ہے کہ جب تاریخ انصاف کوئی جلسہ کرتی ہے جب کوئی پروگرام کرتی ہے تو وہاں تپاہ 144 لگاتی ہے پی ٹی آئی آج نہیں تو کل مزائمت اور مزاکرات کرے گی سینیڈر فیصل وابڈا کہتے ہیں کہ استفاہ دینے کی بڑھکیں ماننے والے لیٹے ہوئے ہیں یہ صرف سیاسی ڈرامے بازی ہے آلی امین گنڈاپور اسلام بات پر چڑھائے کا شوق پورا کر لیں پی ٹی آئی مقبول ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پورے ملک پہ آنکھ لگا دے نو مئی سانے ہاتھ دھرانے کے کوشش ہی تو بھرپور جواب میں لے گا علی امین گنڈاپور اسلام بات پر چڑھائے کا خیال نکال دیں اللیگی رہنما تعلال چودے کی وزیرالہ خیبر پخت انخواہ کو تنبی کہا کہ پی ٹی آئی مولا جٹ اس لیے بنی ہوئی ہے کہ انہوں نے پاؤں پڑھنا ہے تحریک انصاف بات چیت نہیں این ار او چاہتی ہے یہ سارا کھیل ایک سو نفے ملین پاؤںڈ کیس پہ سزا سے بچنے کے لیے کھیلا جا رہا ہے یہ گالی اس لیے دیتے ہیں صبح کہ شام کو پاؤں پڑھ سکیں یہ مولا جٹ اس لیے بنتے ہیں انقلابی اس لیے بنتے ہیں کہ شام کو کہیں کہ آرمی چیف سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ گالی زور سے دیں گے تو آپ کا خیال ہے معافی مل جائے گی وزیراعظم شباز شریف ملک بھر میں آج تعلیم ایمرجنسی کے نفاظ کا اعلان کریں گے حکومت کی جانب سے چار سال کے لیے ملک میں تعلیم ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس حوالے سے آج اسلام آباد میں خصوصی کانفرنس کا انقاد ہوگا کانفرنس میں چار وزیراعالہ اور وزیراع تعلیم شرکت کریں گے خصوصی کانفرنس میں وزیراعظم تعلیم ایمرجنسی کے نواز کا باعث اعلان کریں گے عالمی اور تعلیم ایمرجنسی کا نفاظ گلگت بلدستان اور ازاد کشمیر میں بھی ہوگا باز رہے کہ پاکستان میں دو کروڑ ساٹھ لاکھ سے زیادہ بچے سکولوں سے باہر ہیں حکومت چار سال میں یہ تعداد کم کر کے نوے لاکھ تک کرنے کا حدف وقرر کیا ہے اس حوالے سے تعلیمی بجٹ کو آئندہ چار سال میں پانچ فیصد تک لے جانے کا امکان ہے محولیاتی تحفظ کیلئے اقدامات کا اعتراف معروف کاروباری شخصیت شہریار چشتی کو معصومیاتی تبدیلی سے متعلق وزیراعظم کی ایڈوائز ریک امیچی کا ممبر منتخب کر لیا گیا نوٹفیکیشن جاری ہو گیا شہریار چشتی نے محولیاتی مسائل اور دہوانائی کے شعبوں میں قابل قدر خدمات انجام دی ہیں وفاقی وزیر اقتصادی امور آہد چیمہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے مزید ڈیپاسٹ کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے روہ مالی سال کی فائننسنگ کی ضرورت حدف کے مطابق ہے صافیوں سے غیر اس میں گفتو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس حق دار کو ایزیکٹیف آرڈر کے تحت نائی وزیراعظم منایا گیا وزیراعظم نے اپنے اقتیارات استعمال کرتے ہوئے ڈیپیٹی وزیراعظم اس حق دار کو بنایا ہے وزیراعظم شہباز شریف کے حکم کے باوجود گندم تحال خریدی نہ گئی پنجاب حکومت کے کسانوں کو جل مسائل کے حل کی نوید سنا دی وزیر خوراق پلال یاسین کہتے ہیں کہ گندم کی خریداری پر آج فیصلہ کریں گے امید ہے کسانوں کو اب اعتجاج کی ضرورت نہیں ہوگی کندن جیسی گندم مٹی ہونے لگی گندم خریداری پر ارباب ایک تیار کی روایتی یقین دہانی ملک بھر کے کسان گندم بیچنے کی نیرل گئے پنجاب حکومت نے کسانوں کو مسائل کے حل کی نوید سنا دی گندم کی صورتحال پر اجلاس میں کسانوں کے مطالبات پر گوھر ہوگا وزیر خوراق بلال یاسین نے خریداری پر جلد اچھے فیصلے کی نوید سنا دی وزیراعظم کے حکم کے باوجود گندم خریداری شروع نہ ہو سکی لاکہ ٹرن گندم کھلے آسمان تلے پڑی ہے پریشان حال کسان کہتے ہیں گندم مقررہ ریٹ پر فروغ نہیں ہو رہی زرائی ماہرین کہتے ہیں کہ حکومت کسانوں کو ان کا حق دلوانے میں حق ادا کرے وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر مہنگ میں پاسکو نے خانے وال میں کاشتکاروں سے گندم کی خریداری شروع کر دی ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ بولیوں سائی چودی سے جو ایسوا سونل مینجر پاسکو کے ساتھ موجود ہیں جی سجاد آگاہ کیجئے گا جی بالکل وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی ہدایت پر زیراع خانے وال کے پاسکو کے گداموں میں بھی گندم کی خریداری کا عمل شروع کر دیا گیا جبکہ یہاں پر باردانے کی ترسیل کا عمر ایٹی پرسنٹ مکمل کر دیا گیا دس لاکھ باردانے کا حدف تھا اور کل سے گندم کی خریداری بھی شروع کر دی جائے گی اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر زونل ایڈ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی پچیس طریق سے ہم نے باردانہ شروع کر دیا ہے ایٹی پرسنٹ باردانہ ہم ڈسٹیبیوٹ فارمر کو کر چکے ہیں اور انشاءاللہ دو تین دنوں میں ٹوٹل باردانہ ایشو کر دیں گے اور یکم سے خریداری شروع ہو جائے گی ابھی مزید ہمارا ٹارگٹ جو وزیراعظم حکم بتاعت بڑھ گیا ہے پھر اس کے لئے بھی ہم اپنا سارا پروگرام بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ پھر باردانہ دوبارہ ایشو کریں گے جو ٹارگٹ بڑھا ہے اور ہاتھ طریقے سے ایک فارمر کو ہم اکاموڈیٹ کر رہے ہیں چھوٹے فارمر کو ہم ترجیح دے رہے ہیں اور ہمارا کام تیزی سے جاری ہے جی بالکل یہاں پر موجود زونلہ لہیڈا یہی کہنا تھا کہ باردانہ کا عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا اور اس کے بعد گندم کی خریداری جو ہے وہ بھی ترجیح بنیادوں پر کی جائے گی جبکہ یہاں پر جو ہے کراچر کے لیے فی یونٹ بجلی اٹھار روپے اٹھاتر پیس اضافی کی تیارے کے الیکٹرک نے ساتھ ماہ کی فیول پریک اجسمن مانگ لی دو ماہ کے لیے فی یونٹ ایک روپے اٹھاسی پیس سے کمی کی استعداق کی گئی ہے کے الیکٹرک نے جولائی دوہزار تئیس سے مارچ دوہزار چوبیس کے ایف سی مد میں وصولیوں کی درخواست دائر کی ہے نیپرا میں سماعت نو مئی کو ہوگی آگے بڑھتے ہیں ترک بری فوج کے سربراہ کا جی ایچ کیو کا دور آرمی چیف جنرل سید آسے منیر سے ملاقات کی باہم دلچسپی کے امور اور دو طرف دفاعی تحفن پر تبادلہ خیال فرکین نے باہمی تاریخی ثقافتی اور مذہبی تعلق پر مپنی گہرے تعلقات پر ازار اتمنان کیا پاک فوج کے چارک و چوبندستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیچ کیا ترک کمانڈر کے چیئرمن جوائن چیف آف سراف کمیٹی جنرل ساہر شمشات مرزا سیوی ملاقات پاک ترک اسکری قیادت کا سلامتی اور اہم علاقہ امور پر غور دو طرف اسکری تعاون کو بڑھانے سمید متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ترک بری فوج کے سربراہ نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور دہشت گردی خلاف چرنگ میں قربانیوں کو سراہا مل دشمنوں کے خاتمے کا عظم سیکیورٹی فورسز کا صلح خیبر میں انٹیلیجن بیسٹ آپریشن شدید فارنگ کے تبادلوں میں چار دہشت گرد مارے گئے حالاق دہشت گردوں میں سرغنہ کاری واجد اور فقاری بریال اور اس کا اہم ساتھی سرغنہ راسخ شامل ہے آئیس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا ٹھکانہ بھی تباہ کر دیا برامت شدہ اسلحہ اور بارودی مواد قبضے میں لے لیا مقامی عبادی نے سیکیورٹی فورسز کی کاروائی کا خیر مقدم کیا ہری پور میں معمولی تقرار پر فائرکین کی فارنگ میں دو افراد قتل ہو گئے تھانہ بیڑ کے حدود میں کمیونٹی سینٹر میں سیاست اور نوکریوں کے سلسلے میں بات چیز چل رہی تھی سیاسی گفتگو کے دوران لڑائی ہوئی فائرنگ سے شہری نیاز اور خسر قتل ہو گئے فرقین میں مزید فساد بڑھنے کا خشہ ہے بیڑ بزار کے حالات کا شیدہ ہو گئے ہیں بین اقوامی شورت یافتہ لاکھوں فالورز کے حامل چیویل ویلاغر نے پاکستان کو پورا انہار سفر کے لیے محفوظ ملک قرار دی تیا ان کا مزید کہنا تھا کہ یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی اور کھانوں کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا بے وہ پورا سکتا ج righteous snap اس کا پورا سکتا مچھار ہیص Yoda جاتی شہری ت 83 است جاتی باتی گنگ جوہاں پکستانی. پاکستانیٓ لوگوں نے احنامت کی بھی بھی جدا. کیونکہ کی طور پاکستانی ٹھائیں جگہاں سے رہے آپ کی طرف پاکستانی دیکھنٹی. ہمائی ہمارے لازم ہے. واقعاً ہمیں آپ پاکستانی واقعاً آجتا ہے ڑاکستانی نیyet کی طرف پاکستان من پاکستان عن طرف سطسانوں کی طرف پاکستان من خانداد وشمارے رئی کاری طرف پاکستان واتن اپنے نظرا لگے پاکستان معاً بات کریں گے موسم کی ملک مطلب شہروں میں بادر برستے کا سلسلہ جا رہی ہے پشاوٹ کا ہلاکوں میں جل تھلیک ہو گیا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی برسات ازاد کشمیر اور گرل بلدستان کے مختلف شہروں میں بارش اور برف باری لینڈ سلائڈنگ کے باعث متعدد مقامات پر سڑکیں بند ہو گئیں مہک پہ موسمیات نے کراچی میں گرمی بڑھنے کی پیش گوئی کر دی ملک میں ساون اپنے جوبن پر کہیں بارش تو کہیں برف باری اسلام آباد اور گردنوہ میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ برسات لاہور ناروال گزراوالا قصور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلدھر بارش سے جلتل ایک ہو گیا مری بروری روڈ کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ کئی گاڑیاں پھز گئیں پشاور سمیت خیبر پختونخواہ میں بھی بادلوں کی دھوہا دھاری لنگ نشیبی علاقے زیر آب آگئے ندینالوں میں تغیانی نوشہرہ اکوڑا خٹک میں دو بچے سیلابی ریلے میں بہ گئے ایک کلاش نکال لی گئی گلگت بلتستان میں بھی بارش اور برفواری سے نظام زندگی متاثر شہرہ قراکرم لینڈ سلائڈنگ کے باعث متعدد مقامات پر بلوک آمد و رفت موطل ہو گئی ازاد کشمیر میں بھی وقفے وقفے سے بارش بلائے علاقوں میں ایک سے تین انچ سے زائد برف پڑ چکی لینڈ سلائڈنگ سے وادی نیلم کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا بارش اور برفواری کا سلسلہ آئندہ چوبیس گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے مہک میں موسمیات نے کراچی میں گرمی کی شدت مزید بڑھنے کی پیش گوئی کر دی کوہٹ پر گزشتہ کئی روز سے جاری بارش کا سلسلہ تھم گیا مطلعہ صاف ہو گیا بارش کے باعث فصلوں کو رقصان پہنچا نسی جانتے ہیں ان بائندہ بولی اصد نشات سے جو اصد آگاہ کیجئے گا جی ہاں بلکل گزشتہ کئی روز سے جو بارشوں کا سلسلہ جاری تھا اس نے کافی تباہیمہ چاہیے اور جو گندم کی فصل ہے اور جو لیسن ہے کوہٹ کی دوبان میں اسے تھوم بھی بولا جاتا ہے اس کی فصل کافی خراب ہو گئی ہے کیونکہ اپریل کے انڈ تک جو لیسن ہے اس کو نکال کر سیف کر لیا جاتا ہے لیکن اس وقت ابھی اپریل ختم ہونے کو ہے اور جو لیسن ہے وہ ابھی تک کھیتوں میں کھڑا ہوا ہے زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے لیسن کی فصل بھی خراب ہو گئی ہے اور جو گندم کی فصل ہے وہ بارش زیادہ بارشوں اور ہوا چلنے سے بلکل گر گئی ہے جس سے اس کی پیداوار میں کافی کمی ہوئی ہے دوسری جانب ٹھیک ہے بہت شکریہ صدا ہے پی ڈی اے میں کی حالیہ بارشوں کے باعث جانی اور مائن نقصان آخری ریپورٹ جاری ریپورٹ کی مطابق حالیہ بارشوں سے اب تک سترہ افراد جواں بھاک اور تیسے افری ہو گئے دیوارے چھتے اور آسمانی بجلی گرنے سے سولہ گھروں کو نقصان پہنچا سو گھر جزوی اور سولہ گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے حادثات باجوڑ سواد پانسیرہ بڑ گرام لوردیر لکی مروت اور کوہارٹ میں رونما ہوئے پاکستانی حجاج کے لیے حج ہے مطارف کروا دی گئے جسے حاجی کے لیے ڈاؤنلوڈ کرنا لازمی ہوگا حکومت کا سارا رابطہ حاجیوں کے ساتھ اس ایپ کے تحت ہی ہوگا سیکنٹی وزاعت مذہبی امور ڈاکٹر عطا الرحمان نے کہا ہے کہ سرکاری کوٹے کے تحت انترہ ہزار پاکستانی حج کی سعادت حاصل کریں گے رہائشی سمیت ہر طرح کی سہولات دینے کے لیے اقدامات اٹھائی جا رہے ہیں اسلام آباز سے رپورٹ کریں گے ڈپٹی ویوری چیف بول نیوز علی شیر جنان میں طلبہ فلسطینوں کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آیا اتھنسی یونیورسٹری کے طلبہ نے غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کی خلاف احتجاج کیا سہونی فوسے سے خلاف دانے لگائے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا گیا اسرائیلی سفارت خانے کے باہر مظاہرے میں سیکھڑوں افراد نے شرکت کی دوسری جانب یمن کے ہوسیوں کے بہرہ ایمر میں امریکی جہازوں پر حملے خبر ایجنسی کے مطابق بہرہ سود میں دو امریکی ڈیزائز اور مال بردار جہاز سائیکلوٹس کو نشانہ بنایا گیا ہوسی گروپ کا کہنا ہے کہ بہرہ ہند میں کنٹینر شیپ ایم ایس سی اور یین کو بھی نشانہ بنایا گیا نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں شکاکو میں پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم اپنا ایسسیشن آف پاکستانی فیزشن نورت امریکہ کے چار اصحاب اسپرنگ میٹنگ بڑی تعداد میں کمیونٹی کے شرکت امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے بطور مہمان خصوص شرکت کی پاکستان امریکہ اور کینڈا کے قومی طرحانے میں جائے گئے اپنا اسسیشن کے صدر سفیر پاکستان مسعود اور دیگر نے بولیوں سے خصوصی گفت ہوگی اپنا کی یہ میٹنگ جو میٹنگ جو بہت کمیاب ہے یہاں مجھے بتایا گیا ہے کہ آج اس اجتماع میں 25 ستردے قریب لوگ موجود ہیں جن کی حال مقصریت ڈاکٹرز کی اپنیزشن کی اور میں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دورانا چاہتا ہوں کہ جو اپنا ہے اپنیزشن کی نورت امریکہ شمالی امریکہ میں تنظیم ہے کینڈا اور امریکہ میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی جو ریسپورا کمیونٹی ہے سب سے بڑی تنظیم ہے اور بڑی موسط تنظیم ہے اس نے پاکستان نظرمارکاری کی ہے یہ پاکستان اور امریکہ کے درمیانے کل کا کام کرتی ہے یعنی یہ کمیونٹی بھی کرتی ہے یعنی یہ تنظیم بھی کرتی ہے دوسری تنظیمیں بھی کرتی ہیں لیکن جو یہاں تقریباً دس لاکھ اپنی پاکستانی دستے ہیں امریکہ میں وہ ہمیشہ انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے تعلق خاصے مضبوط کرنے میں نمائع کرنے کے سارے دا کیا ہے خیوے پختون خواہمے پولس اور پاکستان کے درمیان دہشت گرد کے خلاف مثالی تعاون جاری پاکستان کے تعاون سے قائم کردہ سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹرز پشاور کا افتتہ کر دیا گیا کور کمانہ پشاور لیفٹین جنرل حسن نظر ہے آپ نے ہیڈ کوارٹرز پشاور کے دورہ کیا اور نئے تعمیر شدہ بلنگ کا افتتہ کیا نئے تعمیر شدہ ہیڈ سی ٹی ڈی کورٹرز میں جدید طرز پر کرائم سین یونیٹ ڈیٹا کلیکشن ڈیٹا مائننگ اور فرنسک لیب قائم کی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ہی بلٹن سے فلال اتنا ہی وزید با خبر رہنے کے لیے وزید کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پولیس ڈاٹ کوم دیکھتے رہیے بول سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے